ہائی ٹیک نیوز ایسے آلہ پلس نظام میں کچھ کیڑے اب بھی وقتاں فوقتاں مختلف شکلوں میں اُبھرتے ہیں اور فلم پوگری میں سی آئی کے طور پر کام کرنے والا آشی شبیدیارتی بلڈر سے کروڑوں روپے کا پلوٹ لینے کے لیے بلڈر کے سامنے جرم کرتا ہے اور ایک آدمی اور ایک کانسٹیبل کو ختل کر دیتا ہے ایسے آئی کو کروڑوں روپے کا پلوٹ انسپیکٹر کے طور پر کام کرنے والا شخص اپنی سرکاری ورڈی پہن کر منشیات پیتے ہوئے پکڑا گیا ہے وہ سب انسپیکٹر کون ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ویجوارہ کے ایک پلس اسٹیشن میں ایسے آئی کے طور پر کام کیا اور کئی بد انوان سرگرمیوں میں ملبس رہا سریقہ کولم حلقے کے جوائنٹ ایمیل امیدوار گنڈو شنکر اور اندھاوار پور سانتو شہسرینو کاغرنا رامو جنہوں نے سریقہ کولم سٹی کارپریشن میں مقامی جی ٹی روڈ پر نئی خائم کرنا سائی ایسا نیتا جولری شاپ کے افتتاح تخریم میں شرکت کی نظم آباد کے زلے کلیکٹر راجب گاندی ہنونتو اور نظم آباد کے پلس کمیشنر کلمیش پر اور عملے کو مشورہ دیا کہ وہ گنتی مراکس کا معینہ کریں اور اپنے فرائض کو چوکس طریقہ سے انجام دیں تاکہ ووٹوں کی گنتی میں کسی بھی چھوٹی غلطی کے بغیر گنتی کا عمل آسانی سے ہو سکے ووٹر بوٹ کے ملازم کے بیٹے نے بین الاقفامی کاراتے مقابلے میں گول میڈل جیتیا ہے شمشک سنگ پورن سنگھ کا بیٹا ہے جو ڈیویجن ایٹ میں ٹی جی ٹو کے طور پر کام کر رہا انہوں نے ملیشیا میں منقضہ انٹرناشنل کاراتے چیمپنشپ دو ہزار چوبیس میں گول میڈل جیتا تھا ششانک کو ووٹر بوٹ کے ایم ڈی صدرشن رڈینی خیرتباد میں ہیڈ آفس میں مبارک باتی وہ مستقبل میں مزید اونچی چوٹیاں سرگنی کے خواہش رکھتے ہیں بین الاقفامی کاراتے مقابلوں میں ستائیس ممالک کے بچوں نے حصہ لیا ٹینگ بینڈ تلنگانا یوم تاسیس کی تقریبات کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہوگا اس کے لیے ریاستی حکومت ٹینگ بینڈ کو خوبصورت بنا رہی ریاستی حکومت کے چیف سیکرٹری شانتی کماری کی ہدایت پر مختلف محکموں کے اہلکار تالمیل سے انتظامات کر رہے دو جون کے شام ٹینگ بینڈ پر تہوار کا ماحول بنانے کے لیے انتظامات کی جا رہے ٹینگ بینڈ کے طرف کو رنگ برنگی برقے روشنیوں سے سجایا جائے گا ریاست کے چیف منسٹر ریونٹرڈی ریاستی وزراء ایمل ایز ایمل سی عوامی نمائندوں اور مختلف شاموں سے تعلق رکھنے والے ممتاز افراد کی موجود کی کے پیش نظر خصوصی انتظامات کی جا رہے عام لوگ بھی جوش و خروش سے اپنے اہلہ خانہ کے ساتھ یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت اور لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری انتظامات کر رہے تلنگانہ ایگریکلچر لیبر یونین کی ریاستی صدر وہ جنرل سیکرٹری جی ناگئیہ آر ونکر ٹراملو نے یکم تا نو جون منڈل اور زلے ستے پر احتجاج کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ دہی روزگار کی زمانت ورکرز کو دربیش مسئل کو ہلکیہ جا سکے اور دس اجون کو ہیدرباد میں منقد ہونے والی ریاستی کانفرنس کو کامیہ بنایا جا سکے ریاستی دفتر میں منقضہ ایک پریس میڈنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حکمت کام کی جگہ پر کم سے کم سہولیات فرہم کنے میں ناکم رہی انہوں نے کہا ہے کہ اخدمات کے نام پر کم از کم اجرت نہیں دی جا رہی چوروں کے ذریعے کام کرنے والے مزدوروں کی اجرت روکی جا رہی ایک آدمی کو صرف سور پر دینا خلاف خانون ہے محمد مقصود جوائنڈ سیکرٹری جمیت الخریش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک پیٹ افزلنگر میں خربانی کے جانوروں کو لانے والی گاڑیوں کو مقامی پولیس کی جانب سے روک لیا جا رہا اور میڈیکل سیٹیفکٹ کا بہانہ بنا کر جانوروں کو پولیس اپنے ساتھ لے جا رہی محمد مقصود جوائنڈ سیکرٹری جمیت الخریش نے بتایا کہ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے بھی پولیس اسٹیشن پہنچ کر پولیس سے ملاقات کی تھی اور بات کی لیکن پولیس والے وہاں پر ہیلت سیٹیفکٹ مانگ رہے اور انہوں نے مقصود جوائنڈ سیکرٹری جمیت الخریش نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں محمد مقصود چودری جمیت الخریش چلنگانہ اسٹیٹ جائنڈ سیکرٹری میرے کو یہاں پہ اطلاع لگی تھی کہ ملک پیٹ افضل لگر کے ایریے میں پولیس کی جانی سے غیر خانونی طریقے سے جو خوربانی کے لیے جانور آتے ہیں اس کو یہاں پہ کمپلین نہیں بول کے یہاں سے پورا دے گیا پیچھے جسے گاڑی میں لوٹ کر کے لے کے جایا جا رہا ہے جو بزار سے خریدے تھے وہ بزار کی رسید ہے انہوں چھے سالے چھے سات لاکھ کا مان لے کیا ہے اور جو بیپاری سے خریدے تھے اس کی بھی رسید ہے اب یہ ایسی پی صاحب سے بات کرنے کے اوپر انہوں یہ بول رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا سیٹیفیکٹ جو سلوٹرنگ کے لیے دیا جاتا ہے جبکہ ایسی پی صاحب کو مانگنے کی لیگالیٹی نہیں ہے اور نہ بلدیا کے آفیسروں کو ہے ہمارے پاس میں کوئی انسٹریکشن نہیں ہے سلوٹر جب کیا جاتا ہے سلوٹر اور اس کے پاس میں جب دیا جاتا ہے یہ لوگ بے پاری ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کو جنوال آکے بیشتے ٹریڈنگ کا کام کرتے تو جانوال کی ٹریڈنگ کرنا لیگل ہے یہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پولیس کی جانت سے ہائر خانونی طریقے سے ان لیگل طریقے سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ کچھ بہلے کے لوگ کاروار کرنے کے لیے لہتے ہیں اور تنپرین نہیں ہو رہی یہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیکھئے یہ خوربانی کا مسئلہ پوری امتیں مسلم میں کہا ہے اگر ان کے ساتھ میں تکلیف ہو رہی تو ہمارے مسلم دوسرے بھائیان یہاں کے کئی گونے ڈر رہے ان کے ساتھ میں جب یہاں پورے دینے ٹھہر کے اتیجاج کریں گے تو مان نہیں جا سکتا یہاں سے ہمارے مسلمانوں کو بھی چاہیے خوربانی کے مسئلے میں جب کسی کے ایک کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ٹھہریے ہم اس سے پہلے بھی انیمال ایزبینڈری کے ڈیریکٹر سے بھی اس بارے میں پوچھے تھے یہ سیڈیفیکٹ مانگنے کا حق پولیس والوں کو کہیں پہ بھی نہیں ہے اگر ہے تو آپ لکھت میں لاکے بتائیے یہ پولیس ظلم بن ہونا چاہیے اور ہم کانگریس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں آپ کے دوری اختیار میں اگر اس طرح سا ظلم ہوئے گا اور اس طرح سے لوٹا جائیں گا لوگوں کو تو ہم آپ کے خلاف جو سو دھرنا دیں گے ہم آپ کے خلاف یہ پولیس ظلم بن ہونا چاہیے یہ اب یہاں پہ بلدوزر لے گیا تھے علاقے جو سو یہاں پہ بانڈری کے پاس میں ڈائمیج کرے یہ پرائیویٹ بانڈری ہے میں کسی کی پرائیویٹ بانڈری میں ویٹاڑ پرمیشن ویٹاڑ وارن لیے کہ آپ اندر پرائیویٹ 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 بانڈری کو ڈائمیج کرے جے سی پی مانگائے یہ پولیس ظلم کئی کو بننے ہو رہا ہم تمام لوگ حسد صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں یہ پولیس کے ظلم کے خلاب یہ پولیس کا ظلم بن ہونا چاہیے بلالہ صاحب سے بھی باتشید بھی رحمت بیق صاحب بھی بات کرتے بولے بلالہ صاحب بھی بات کرتے بولے لیکن پولیس والوں کا یہ ظلم بن نہیں ہو رہا پولیس والے کسی کی بھی نحصر نہیں گورنمنٹ چلڈر میں نے دو گوشالہ میں ڈالتے بول رہی وہاں سے جانور چھڑا بول کے بول رہی یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے یہ پولیس ظلوم من ہونا چاہیے جب مخام پہ آ گیا اس کے بعد میں آپ لوگ ایتھارٹی نہیں ہے بلدیہ والوں کو اور پولیس والوں کی طرح آ کے کسی کی پریویٹ پروپٹی میں سے جانور لکھ جانے گی جانور چک کرنے کی کس کے ذمہ داری ہے یہ جانور چک کرنے کی بیٹینری سیکشن کی ذمہ داری ہوتی ہے پولیس والوں کا کام یہ تھا اگر یہاں کی کمپلین نہیں تھی تو انہوں بیٹینری آفیسرز کو کمپلین کرنا تھا بولانا تھا یہیں پہ اسپارٹ پہ جیسے جانور کو چیک کرنا جاتا یہ فیٹ ہے نہیں ہے چیک کرنا جاتا اور حکومت سے کہیں سے بھی ایسے گائیڈ لائن نہیں ہے حکومت کے جانب سے فیسلیٹی پروائیڈ نہیں ہے اگر آپ کو اگر سیڈیفیکٹ دینا ہے تو حکومت پھر ڈاکٹروں کو ایویلیبل کیا رکھی حکومت سے کوئی گائیڈ لائن جاری کرو کہ پولیس والوں کو ایسا ہو گئی ہے آخر کہ خربانی کے اس میں آپ کو فیٹ کا سیڈیفیکٹ یاد آرہا بکرے کو نہیں آتا دیگر تیواروں میں نہیں آتا اس میں بھی نہیں آتا ابھی چیاد آتا ہے ان لوگوں کو کئی کو آتا ہے یہ یہ جو ذہنیت ہے فرخواہ واریت کی جو ذہنیت ہے انتشار کی جو ذہنیت ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے کسی کے بھی تیوار میں اس طرح کی دشپاری نہیں داننا چاہیے یہاں پر بلڈوزار لیکھانے کا مقصد کا بلڈوزار بلڈو پی اتر پردش میں بلڈوزار اب یہ بلڈوزار لائکے یہی بتانا چاہ رہے ہیں جیسا بلڈوزار کی حکومت چلائی جاری ہی اتر پردش میں وہ یوگی اتتنات کی جانب سے ویسے بلڈوزار لائکے پروپٹیوں پر توڑم تالی کر رہی یہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے یہ تلنگانہ ملکے رہنا چاہتے ہیں اس کے باوجود اس طرح کی حکوم رانی چل رہی ہے کیا یہ رسس کا گھڑ بنایا ہے یا کیا کرنا چاہ رہے یہاں پہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے سمجھ کے بھائر ہو رہا ہے ہمارا اوپینین جو ہے یہ پولیس کا کام سر ایسا لوٹ کر کے لگ جانا نہیں ہے میڈیا میں ہماری باز کریں پولیس کا کام ہے ویڈنری سیکشن کو بولانا تھا بلڈیا لوگوں نے بولا کہ آپ لوگ کی خیر خانونی کام کر رہی خانون کے رکھوالے رہے کہ خانون کے خلاف کام کر رہے تو بلڈیا والوں کے کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بلڈیا کا عملہ آنا تھا یہاں پہ پولیس والے تب سے جانور لوٹ کرنے کے یہ دیگئی ہے پولیس والوں کو خانون کی رکھوالی کرنے کے لیے دیگئی ہے جانور لوٹ کرنے کی دیگئی ہے یہ کام سمجھ کے باہر رہی ہے بلکل غیر خانونی کام ہو رہا ہے ٹوٹلی ہم مذہم مت کرتے ہیں خلاف یہ پورے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کام کے خلاف مذہم مت کریں یہ پولیس ظلم من ہونا چاہیے پولیس ظلم یہاں پہ ملک پیٹ میں جانوراں ایسا روک لیے بولیوں اٹھا لے رہے ہیں تمہیں کوئی فون کریں تمہیں آیا تھا یہ ڈاکٹر سیٹیفیکیٹ مانگ رہے ہیں ڈاکٹر سیٹیفیکیٹ یہاں پہ ایسا اسپورٹ پہ نہیں دے سکتے ہیں جانور دیشنے والے یہ جانوراں لے لے کے جارے ہیں ملک پہ ایسی پیٹ ساپ ہیں یہاں شام سندر ساپ بھلالا صاحب کو فون کر رہے تھے بھلالا صاحب آئے تھے پھر ابھی بھلالا صاحب آگے بات کر کے گئے وہ ہی ذرا دے گئے نا صاحب جانوراں لے لے کے جارے جب ہی گھنٹا دل گھنٹا پہلے آگے گئے تھے کہتے جب یہاں پہ کوئی نہیں تھے یہاں پہ ڈاکٹر سیٹیفیکیٹ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر سیٹیفیکیٹ یہاں پہ روڈ پہ نہیں مانگ سکتے یہ سلاڈرنگ ہوتے ٹائم پہ جو اس کو مانگ نہیں کر رہا تھا یہ جانور بیچنے والے خرید کے بیچنے والے ایک مقام سے دوسرے مقام بولے تو اچھا اچھا رہن دو رہن دو بلکہ نو بات ہی نہیں کر رہے ہیں لے گا لیٹی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہی منمانی چر رہی خالی لے گا لیٹی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی یہ رستے بند کر دیئے تلنگانہ حج کمیٹی کی لاپرواہی سے تلنگانہ کے حج آج کافی تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں وہاں ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے ہو گیا پانچھے دن میں بہت سے مسئلے ہیں یہاں پر مسئلے حال نہیں ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے جو ہے نا مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں آج تو انتہا ہو گئی لاس ٹیم وہ لوگ پانی تو جو ہے نا جو استعمال کرتے ہیں جو غلیص پانی پلا دیئے پھر بھی برداشت کر لیے آج تو انتہا ہو گئی کہ باتروم کو جانے کے لیے تک پانی نہیں ہے اب اسی لئے اب یہاں پر لوگ بہے بیٹھے ہوئے سب جنے اب سب جنے پولیس ٹیشن میں جائیں گے بلکے بیٹھے ہوئے ہیں نہ تو انڈیا کے ادمیاں کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں نہ تو انڈین ایم بی سی کے یہاں پر کوئی مسئلے حل کر رہے ہیں ایسا دکھرا کہ ہم بلاش میں آئے ہوئے ہیں ہیدر آباد سے ہم آگو فری میں بھیجے ہیں ان کے اوپر ظلم کرو بلے سر کا ظلم دکھرا بولیے بھائی آپ اسلام علیکم بھائی میرا کور نمبر ہے 245605 ہیدر آباد سے ہوں یہاں پر جو ہے بیلڈنگ نمبر 127 میں ٹھہرایا گیا ہے یہاں آنے کے بعد سے کئی تکلیفیں تھی اس کو برداشت کر لیے حتیٰ کہ ہمام میں کا پانی بھر کر پلایا گیا اس کا بھی ویڈیو بنائے ہم لوگ جب بولا گیا تو بار بار مطالبہ کرنے پر پانی کے بجائے دوسرا پانی دینا چالو کرے لیکن آج انتہا ہو گئی ہر جگہ پہ جھنگور اور صبح سے پانی نہیں ہے لیڈیس باز لوگ انہیں حتیٰ کہ زمزم تو بھی دیو بولے جیسا کی بات کر رہے تھے لیکن زمزم نہیں دیا گیا اس سے بچایا گیا لوگوں کو مگر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئی جو ہے 127 کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے خادم صاحب کیا بولا ہے خادم صاحب کیا بولا ہے خادم صاحب خادم صاحب اور کئی لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ حج کرنے کے لئے آئے ہیں ایسے تو تکلیفیں برداشت کرنا اگر آپ یہاں پانی نہیں ہے بول کے برداشت نہیں کرے تو مزدالیفہ میں کیا کریں گے وہاں تو پہاڑوں میں چلنا ہے پھتروں میں چلنا ہے دھوک میں رہنا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں ہندوستان کی حکومت نہیں ہوتی ہے سعودی کی حکومت ہے زیادہ اگر آپ کچھ بولیں گے تو آپ لوگوں کو سب کو جو ہے انڈیا واپس بھیجا دیا جائیں گا یہ ڈر آ رہے ہیں یہاں نے تو پولیس میں دیا جائیں گا لیکن ابھی ہم لوگ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ابھی یہاں کی سوچی پولیس سے ملاقات کر کے ہماری پرشانی سنا لیں گے یہ جو ویڈیو بنائیں ہم دوسرے جھنگروں کے اور ہمام کے پانی کا سنا ہے اور آج کا جو معاملہ ہے وہ پورا پولیس کے سامنے ابھی ہم جو ہے جا رہے ہیں انشاءاللہ پولیس کے سامنے بیان کریں گے بتائیں گے سو اور صبح سے جو ہے پلمبر آرہ جارہ آرہ جارہ آرہ جارہ یہاں پوچھے تو بتا رہے ہیں ہو رہ ہو رہ ہو رہ صبح سے شام ہو گئی کوئی پرشانے حل ہی ہے ہماری سامنے کی مستل کریں گے بس آبی تک پانی کا نام ہی ہے بہر جل آرہے ہیں پانی کے بڑھوں لاکھ استعمال کر رہے ہیں ہیتھا وال کے پانی لیں گے ہمارے کے لئے استعمال کر رہے آپ دھانے کے لئے یا ذورت کے لئے ذورت کے لئے دھانے ہیں تو بھیک بھیک بہت ہے دھانے کے لئے میرا 7 to floor ہے 1 minute کور نمبر بلیے میرا 7 to floor ہے 400 نمبر ہے کور میرا ڈوارا کور نمبر موڈنگ نمبر گاڑا ہے موڈنگ نمبر گاڑا ہے موڈنگ نمبر گاڑا ہے موڈنگ نمبر گاڑا ہے اس سے پہلے ہمارے ایک سیگونڈی صاحب ہیس کافیٹی کے انہوں جو ہے حسنان ساکر ہے تیلیگرام آیا تھو پر دا لے کہ دلیگ نمبر گاڑا ہے کہ دلیگ نمبر گاڑا ہے انسانسان سات کر سے بڑا ہے ہمارا پروبلم کا تو ابھی تو کوئی مجھوسی مجھوسی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے ہم خوش بھی نیپالی کے پرولم ہیں دوما کنڈا منڈل کی متیم پیٹ گاؤں پہنچی بھو دیوی کو جب بتایا گیا کہ ان کے خاندان کی معالی پریشانیوں کی وجہ سے ان کا آپریشن کرانا پڑا تو انہوں نے گاؤں کے کانگریس لیڈروں سے رابطہ کیا اور لیڈر نے فوری طور پر ریاستی حکومت کے موشیر شبیر علی کو یہ معاملہ بتایا فورا انہوں نے جواب دیا اور نمز اسپتال کے ڈاکٹر سے بات کی اور حکومت کی جانب سے بھو دیوی کا علاج کرنے کے لیے دو لاکھ دس ہزار روپے کا ایل او سی جاری کیا گیا ابو دیوی کے اہل خانہ نے ریاستی حکومت کے موشیر شبیر علی سے اظہار تشکر کیا سنگرڈی زلے کے کوبر منڈل کے بادام پیٹ گاؤں میں حیدرباد عثمانیہ میں علاج کے بعد فوت ہونے والے دلیت بیگاری نرسموں کے قتل کی مکمل تحقیقات کی جائے اور تمام مزیمان کے فوری گرفتاری کی جائے ڈی ایچ پی ایس ریاستی کانسلوں نے مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں ڈی ایچ پی ایس کے ریاستی جنرل سیکرٹری مہاروپا کا انیل کمار نے ایک بیان جاری کیا ان کا کہنا تھا کہ بیگاری نرسموں نے اس ماہ کی یکم تاریخ کو محبت کے لیے دوسرے گاؤں کی لڑکی سے شادی کی تھی اس مہینے کے اٹھارہ تاریخ کے رات کو آخر کار اڑک کو لے جا کر مارا پیٹا گیا حیدرباد کے عثمانیہ اسپتال میں علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا اجاز حسین نے ایک ویڈیو کے ذریعے کہا ہے کہ ہم دو ہمارے بارہ مووی میں خوران کے آیتوں کی غلط تشریح کر کے اس فلم کو ریلیز کر رہے ہیں لہٰذا ہم ایک ہو کر انشاءاللہ اس کو بین کروائیں گے دیکھیں اجاز حسین نے اس زمن میں مزید کیا کہا جسے کمال چندرہ نے ڈیریکٹ کیا ہے اس فلم کا جو ٹریلر یوٹیوب پر آیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد برحال پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کے خلاف ایک نفرت انگیز پرپگنڈا پھر کیا جا رہا ہے قرآن کی آیت کی غلط تشریحات اس میں پیش کی گئی ہیں جسے قرآن نے کہا کہ عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں اور پھر حالتیں سمجھ کے منسس میں ان کے قریب مت جاؤ اور یہ تمہاری خیتیاں ہیں جب یہ پاک ہو جائیں تو جب ان کے قریب جا سکتے ہو ایک جملے کو لے کر ایک قلط سمجھئے کہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک ملک میں اسلام فوبیا بھی ہے اور سنگ پریوار پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو مختلف فلموں کے ذریعے مشتقل ڈراموں کے ذریعے اور پھر سیلبس کے ذریعے ایک اسلام کے خلاف ایک نفرت انگیز پرپگنڈا مستقل کر رہی ہے ہم دیکھیں گے کہ کیرلا سٹوریز رضاکار ہے اور اس کے بعد سمجھئے کہ کشمیر فائلز ہے یہ پچرز بھی ریلیز ہوئی اور اس قابل کی اور بہت ساری پچر ریلیز ہوئی اب پھر ایک تماشا یہ سمجھئے کہ جا رہا ہے اس کو مسلمان برداشت نہیں کرے گا یاد رکھئے کہ شریعت کا غلط انٹرپیٹیشن اور قرآن کا غلط انٹرپیٹیشن یعنی غلط سمجھا رہے ہیں اور مسلمانوں کی تصویر کو بگاڑنے کی کوشش ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا اور ہندوستان میں مسلمانوں اور آپ آپ ایسے نظرانداز نہیں کر سکتے ریاست تلنگانہ کے اکھل بھاٹی یواجنا سمجھیا نے ریاست میں انجنئرنگ کالجوں پر پابندی کو سخت کرنے انجنئرنگ کالجوں کے مالکان کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو انجنئرنگ کے نتائج آنے سے ایک ہفتے قبل بھی بیز عمرے کے سیٹیں بیچ رہے اور ان کالجوں کے خلاف کاروائی کرنے کی یہ جو انجنئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو سیٹفیکٹ جاری نہ کر کے دھوکہ دے رہے ہیں ریاستی آلہ تعلیم کانسل کے چیئرمن نے ریاستی ٹیم کی درخواست اساتذہ نے لمبادری کو سوپی ہے عدلباد زلے ایس پی غص عالم نے بتایا کہ عدلباد شہر مستقر میں پانچ روز قبل فلمی انداز میں ایک شخص کو لوٹنے والے مجرموں کو پولیس نے گرفتار کر لیا زلے ایس پی غص عالم نے مخامی پولیس ہیڈکورٹر میں مناختہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیس اور گرفتار کی گئے ملزمان کی تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا انہوں نے بتایا کہ ملزمان انیس سالہ مرزا مشرف بیگ والد مرزا رحیم بیگ ساکن وڈیرہ کولنی عدلباد اکیس سالہ شیخ بلال احمد ورد شیخ جعفر ساکن وڈیرہ کولنی عدلباد پچیس سالہ گجے اکشے ورد سنجے ساکن وڈیرہ کولنی عدلباد پچیس سالہ میسرام دتو ورد گنگرام ساکن رمائی گاؤں جنت منڈل عدلباد گانجہ اور منشیات کا استعمال کرنے کے عادی ہیں اور اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ترہ ترہ جرائم جیسے خطل ڈکیتی موٹر سائیکلوں کی چوری پیسوں کے لیے گھروں میں چوری کی وارداتیں انچان دیتے تھے پانچ دن قبل انہوں نے شہر مستقر میں ایک شخص کو فلمی انداز میں یہ کہتے ہوئے کہ اس نے ہماری رقم چوری کا لیے زبردستی آٹو میں بٹھا کر تھانے لے جا رہے اس کو مار پیٹ کر متاثرہ شخص کے پاس سے دس ہزار روپے چھین لیے انہوں نے بتایا کہ ملزم نمبر ایک کے خلاف پہلے ہی بیس کے خریب مخدمات درچ ہیں ان کو گرفتار کرتے ہوئے ایک آر ایک آٹو ایک سیل فون چار ہزار ناقض ضبط کیے جلی اسپی نے مزید تفصیلات سے میڈیا کو واقع کروایا پکڑے گئے ایکیوزڈ کے لیٹڈ ہے ریسنٹلی آدلہ بات شہر میں دو رابری کے انسیڈنٹ ہوئے ایک تیرہ تارک کو الیکشن کے دن جس میں ایک بچے سے بچے کو کار میں بٹھا کے ان کو پھٹناپ کر کے اس کے بعد ان سے آدلہ بات آن کے آؤٹسکٹ میں چھوڑ گئے ان سے موبائل چھن لیا گیا تھا سیکنڈ انسیڈنٹ ریسنٹلی ہوا کلپنا بار کے پاس جہاں پہ پچیس تاریکھوں بیسکلی شام کو ایک وکٹیم سے جس کے پاس دس دار روپے اراؤنڈ کیش تھا اس کو دیکھ کے اس کو کڈناپ کر کے دس دار روپے لوٹنے کی ساجیش کی گئی اس ساجیش کے مطابق ٹوٹل چار اکیوز تھے جس میں ان کا پلان تھا کی وہاں پہ ایک ڈراما کیا گیا جس میں انہوں نے ایسا جتایا وہاں کی جنرل پبلک کو جو وکٹیم ہے وہی ایک چور ہے اس نے ان کا پرس چھوڑا لیا وہ ان کو پولیشن لے جا رہے پر اور زبردستی اس کو آٹو میں بٹھا کے ان کا پلان تھا اس کو آؤٹسکٹ میں لے جا کے اس سے پیسہ چھن لے پر وکٹیم نے کافی رجسٹ کیا رجسٹ کیا اس کے ویے سے وہ کڈناپ نہیں کر پا اور اس سے دس دار پہ پیسہ چھن کے وہ لوٹ کی لے کے چلے گئے تو اس کیس میں امیڈیٹلی ڈی ایس پی ساپ کی نگرانی میں سپر ویژن میں اور ہمارے دو انسپیکٹر جو ٹاؤن کے ایسے چھوز ہیں اور ان کی کرائیم پارٹی امیڈیٹلی سی 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 ڈیو پوٹیج وغیرہ سب چیک کیا وہاں کے آئی ویٹنس کو ایکزامنے کیا پتہ لگا کہ یہاں پہ جو انوالد ہیں اور بائی پیس بھی پچھانا پرانے ہیڈیٹل آفینڈرز ہیں جس میں مین جو پلانر ہیں دو لوگ ہیں مرزا مشرف دیکھ کر کے علیہائز چھوٹا مشرف اور ایک شیخ بلال دونوں وڈیرہ کالنی کے رہنے والے ہیں اس کے علاوہ گجبی اکش ہے ان کا کمپلی سیکھ اور ایک میسرام دٹو آٹو ڈرائیو ان لوگ کا پلاننگ تھا اور پہلے جو دو اکیوز بتایا میں نے مشرف بلال ان کے اوپر پہلے بھی کافی کیسز ہیں ان کیسز میں پسٹ کیس میں تو کچھ کیش اور آٹو ریکاور ہو گیا جو کرائم میں یوز کیا تھا اس کے علاوہ جو پریویس کیس تھا اس میں ایک موبائل پون بھی رابری کیا تھا اس کو ایک موبائل شاپ وینڈر کے پاس بیچا گیا اس کا بھی ہم نے ڈیٹیلز لے لیا موبائل پون سیز کر لیا اس جو وینڈر تھا جس نے یہ موبائل پون خریدا ریسیور اور سولن پروفیٹے کے الزام اس میں بھی مقدمہ ہم چلا رہے ہیں اور اس میں یوز کیا کار رنگا رڈی زلیر راجندہ نگر حلقے میں نے کنڈا آٹی آفس پر اے سی بی کی کاروائی بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے آٹی آہدداروں کے خلاف شکایت موصول ہونے کے بعد اے سی بی آہددار تلاشی لے رہے ہیں اے سی بی اینٹی کرپشن بیورو نے ریاست بھر میں محکم ٹرانسپورٹ کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں محکم ٹرانسپورٹ کے خلاف شیف منسٹر کی گئی شکایت کے بس منظر میں اے سی بی کے چھاپے جاری ہیں الزام ہے کہ بینورن ریاستی چیک پوسٹوں پر ہزاروں گاڑیوں سے رشوت لی جا رہی آج یہ دفاتر میں آجی کے دلالوں کی ہوا یہ احساس ہے کہ عام لوگوں کو رشوت نہیں دی جا رہی مختلف ازلا جیسے ورنگل بھدرادری کو تکڑا رنگا ریڈی میرچل ہیدرباد کریم نگر آدلباز لے کی اور بور چیٹ پوسٹ میدہ کھمم وغیرہ میں چیکنگ کی جا رہی اچھلی روڈ ٹرانسپورٹ آرگنیشن آفیسز لوں ایرگلاریٹس پریگ پتھنے جی پیسی یہ مذہلہ کامپلینٹس وہ شوش باشد شکری جیries wherein صرف 厲害 انvous مرتز ان drink کامپ ban Wer danach منえて اorusائے millionaires اوائChar Pause Mutter وانچ's کانسٹوائ profess Prime Minister پہلے کے بعد ش foolishًا شوانا شکرون زنیاں ما شکرون زند گрать valle اگر آپ نے یہاں کنٹیری نہیں پیشتے ہیں نمی اپنے اپنے اکس میں بھی یہاں کنٹیری نہیں پیشتے ہیں بائیک رائلیوں اور گملے اور پٹاخے پھونے کے ساتھ نہ منانے کے اپیل کی ہے بلکہ اس طرح سے منانے کو کہا جس سے غریبوں کو فائدہ ہو وزیر سریدھر بابو نے کارکنوں قائدین اور شائقین سے مختلف قدمتی پروگرام منعقد کرنے کی اپیل کی رشان تنگر لنگر ہاؤس کے مکینوں نے اے آئی ایم آئیم کاروان کے املے کاؤسر مہیدین سے ملاقات کی اور اپنی کولنیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو انجام دینے کیے مجلس کی قیادت کا شکریہ داکھی آباد میں جیچ ایم سی کے صفائی کے کارکنوں نے یہ مجلسی کاروان کے املے کاؤسر مہیدین سے ملاقات کی تاکہ پچھلے تین مہیوں میں اجرت کی ادم ادائیگی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے املے نے انہی یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو جیچ ایم سی میں متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھائیں گے ہمارے ایرے میں املے صاحب کاؤسر مہیدین صاحب بہت اچھا ریسپانس دے رہے ہیں ہمارے کو ہمارے بسٹی میں ہر گھرگ ہر گھرگ آکے انہوں ہمارے پرابلنس کو معلوم کر کے انہوں پورا سالو کر رہے ہیں اہندہ یہ بسٹی میں جتے لوگ ہیں ہوتا لوگوں کو پورا سنمان بھی کریں ہم لوگا پھر آفیس بھی آئی تھے ہمارے کا اچھا ریسپانس دیئے اور اس کے لئے اپنا بسٹی کا جو سنندہ میڑم ہے اور گوپال بھی ہے یہ لوگا اچھا پھر پھر کے کس کے گھر میں کیا پرابلنس میں پورا معلوم کر کے اور آفیسروں کو بلا کے صبح کامہ اچھا اپنے مرجی سے جتہ کرنے کا ہے اتھا کرار ہے اور اہندہ بھی ایسی کر کے ہمارے کو پرابلنس نہیں ہے سرکہ دیکھنا اور ایمیلے صاحب کو ایک گھرا ریکویسٹ ہے اور ہمارے کو بہت ریسپانس دے رہے اور بھلا کے بھی ہمارے فون نیمبر گھر کا نیمبر بسٹی کا نام پورا لے لے کے آفیسروں کو ہمارے سامنے فون کر کے پھولوں کو اور پورا بتا کے یہ لوگوں کو پرابلنس سالو کرو بلکہ ایسا پولوں کو بھی آرڈر دیئے اور ہمارے کو آئندہ سے ہمارے کو اچھا دیکھ رہے اور دیکھنا بھی ہمارے پرابلنس سالو کرنا اور اور ایک بار کیا ہے یہ لیڈی میڈم ہے اتنا مرد کا یہیسہ جابہ پھر رہے گلی گلی میں گھر گھر کو پھر رہے اپنا گوپال بھی پورا دونوں ملکے اپنا یمیم کا طرف سے ہمارے کو اچھا سپورٹ دے رہے ہمارے کامہ بھی اچھا کھر رہے اور کریں گے بھی شکریہ ہمارے بسٹی کے لیڈروں کو ساتھ ہم پھل کوپریٹ کریں گے آپ کا ایریہ کو سا ایریہ کشانتھ نگر لنگرہ ہوس کشانتھ نگر لنگرہ ہوسٹ نیر آٹکہ گرنی ٹھیک 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 � موسیقی 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 کے طلابوں سے کیچڑ اور کالی مٹی کی غیر خانون انکاسی نقل وہ حرکت پر بے تہاشا جیسے بھی مشینوں کے ذریعے کی جا رہی ہے اس مٹی کو ٹریکٹر اور ٹپروں میں بھر کر خانگی ونچروں کے علاوہ انٹ کے بھٹیوں کو ہزاروں روپیوں میں فروخت کی جا رہی ہے اس سلسلے میں بانس وڑا رمیش راتھوڈ کو آرڈیو کو پوچھ جانے پر بتایا گیا کہ طلاب کی مٹی صرف کسانوں کے ذریعے اراضیت کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر مٹی مافیا اپنی چاندی بنا رہے سرکاری اہدداروں کو اطلاع دینے کے باوجود توجہ نہیں دی جا رہی اور خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں بی آر اس خائد وحید احمد ایڈوکیٹ نے ریاست کے سرکاری لوگوں سے چار منار کی تصویر کو ہٹا دینے کے فیصلے کو کانگریس حکومت کا احمق خانہ فیصلہ خرار گیا انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں سے چار منار کو ہٹانا حیدرباریوں کی توہین ہے تلگانہ ریاست بہت جدوجہد اور خربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ کانگریس حکومت کے زدی رویے سے دس سالوں میں حاصل ہونے والی ترقی رک گئی ہے انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس کی مرضیمت کریں اور لوگوں سے کاکتیا دور کے مبوچ کر شاہی حکمرانوں کی نشان ختم کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ ہیدربار کو ہر کوئی چار منار کے نام سے یاد کرتا ہے انہوں نے کانگریس حکومت مشورہ دیا کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس سے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت سیاسی مخاسمت کے تحت لوگوں میں تبدیلیاں کر رہی جانوروں کے کاروبار کرنے والے کے روزگار کو چھیننا جا رہا اور ایدین میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی اور مسجد حبیب النصہ آشی لنگم پلی پر بلڈوزر چلانے کی کوشش پر سختی سے مذہمت اور بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ یہاں کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے نقش خدم پر چل رہے اور یہاں پر گجرات موڈل نہیں چلے گا ریاست تلنگانہ جو ایک دنگا جمعہ تحضیب کی علامت تھی جہاں پر پیس فول معامل تھا جہاں پر ہر ایک کو اپنی آزادی تھی تلنگانہ کی تاریخ کو بجاگر کرنے کے لیے تاریخ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ بھی تھا اور یہاں پر ہم عید اور تیوار بڑی خوشی سے مناتے تھے آج جبکہ یہاں پر تلنگانہ میں ریاست میں کانگریس کی حکومت آئی پھر سے وہ دن چالو ہو چکے ہیں کہ کریم نگر کی شعبہ یاترہ ہو ماحول کو خراب کرنے کا مقصد ہو یا پھر جنگی چھرلا کا واقعہ ہو یا سنگرہ ڈیزلے میں کا ایک واقعہ ہو انسیڈنٹ اب تین دن سے لگتار تلنگانہ کے لوگوں کی بات ہو جہاں سے ہسٹری کو مٹانے کی کوشش کی جاری ہے تلنگانہ کی تلنگانہ کی جو تاریخ ہے ہیدر آباد اور ہیدر آباد سابقہ جو ریاست تھی دکن ریاست ہیدر آباد اور ساروینار ایک جسم سے جڑے ہوئے دو نام تھے یہ جہاں پر اگر ہیدر آباد یا تلنگانہ کی پہچان ہوتی سابقہ بھی دکن ریاست کی اگر پہچان ہوتی تو چار منار سے ہوتی تھی لیکن آج کی حکومت نے اس تلنگانہ کے لوگوں میں جہاں چار منار تھا چار منار کو تلنگانہ کے لوگوں سے مٹا رہی ہے میں اس کی سختی سے کنڈم کرتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ حکومت فوری اس پر نظر ڈالے لوگوں چنج کرنے سے پریز کریں کیونکہ سابقہ لوگوں کو بہت اچھا تھا کوئی سیاسی اس میں وجود نہیں تھا تلنگانہ کی تاریخ اس میں تھی تلنگانہ کی اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام پہنچتا ہے اللہ حافظ